مانو سیوہ ہی ہری سیوہ کے ادیشے کو لے کر سولن کے کوٹھو گاؤں میں دیش کے پہلے مسکلر ڈسٹروفی پنرواز کیندر کے مانو مندر کے دوتی چرن کا شبھارم راجیپال اچارے دیورت دوارہ ویدیوت روپ سے کیا گیا اس کیندر کے کھلنے سے پورے دیش میں مسکلر ڈسٹروفی کے روگیوں کو وشو ستریے صبح دائم مل سکیں گی اس دوران راجیپال اچارے دیورت نے دیش کے ببن راجیوں سے آئے دیویانگوں سے ملاقات کیا اور ان کا حال چال بھی جانا راجی اچارے دیورت نے کہا کہ یہ ایشیا کا پہلا مسکلر ڈسٹروفیوں کے روگیوں کا سب سے بڑا سنسطان بنا ہے جس میں دیش بھر کے روگی آ کر سواستے لاب لے سکیں گے انہوں نے آشاجتائی کی اس سینٹر کے کھلنے سے مسکلر ڈسٹروفی کے روگیوں کو بہت لاب ملے گا راجیپال نے سنسطہ کو بنانے میں سیوگ دینے والے دانی سجنوں کا آبھار جتایا اور بھویشی میں لوگوں سے سیوگ کی اپیل بھی کی ایشیا میں سم بہت ہے اس پرکار کا یہ پہلا مسکلر ڈسٹروفی کے روگیوں کا سنسطان بنا ہے اور دیش بھر کے روگی یہاں پر آ کر کے سواستے لاب کرتے ہیں انیک ساماجی سنسطان کے لوگوں نے اس کے نرمان میں بہت بڑا سہیوگ پردان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسکلر ڈسٹروفی جو ایک گمبھیر بیماری ہے اس کے ندان میں یہ سنسطان بہت بڑی بھومی کا نبھائے گا اور اس سے انیک لوگوں کا بھلا ہوگا اور میں ان سب دانی داتاوں کو بھی بدائی اور سہیوگ کا اگرہ کرتا ہوں کہ اس پویتر کاری میں ادھیک سے ادھیک سہیو کریں تاکہ اس پرکار کے روگی سواستہ لاب کر سکتے ہیں اس موقع پر اخیل بارتی ہے مسکلر ڈسٹروفی سنسطان کے چیئرمن اومہ بھالدی نے بتایا کہ مسکلر ڈسٹروفی سینٹر دیش کا سب سے بہترین سینٹر ہے انہوں نے کہا کہ اس سینٹر کو چلانے والے سبھی پتہ دکاری بھی مسکلر ڈسٹروفی روگ سے گرسیت ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس بیماری کا علاج نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سنسطان کے کھلنے سے دیش میں اس بیماری سے گرسیت روگیوں کو ببین تھرپیاں مل سکیں گی یہ سولن میں جو ہمارا مسکل ڈسٹروفی سینٹر بن رہا ہے یہ دیش کا نمبر سب سے اچھا سینٹر بننے جا رہا ہے اس کے جو سب سے خوبصورتی ہے کہ اس کے پرسیڈنٹ سیکٹری اور انہیں کام کرنے والے سبھی کاریاں کرتا زیادہ لوگ مسکل ڈسٹروفی سے ہی پیڑیت ہیں مسکل ڈسٹروفی ایک ایسی ڈیجیز ہے جو کہ ایک پریوار میں دو دو تین تین بچوں کو ہو جاتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے لیکن اگر اس کا پتہ پہلے چل جاتا ہے اور اس سینٹر میں اگر آ جاتے ہیں تو ہم اس کو کافی حد تک روک پاتے ہیں مسکل ڈسٹروفی میں ابھی کوئی دوائی نہیں آئی ہے فیجیو تیرپی کونسلنگ اور یوگ پرانایام ہائیڈرو تیرپی اسی سے اس کا فرق پڑ رہا ہے میرا بتانا یہ ہے کہ جو بچے جن کو ابھی شروع ہوئی ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں ان میں بڑا فرق پڑا ہے اور یہاں چارجز بھی بالکل نومینل